موسیقی 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 لیکن وہ یہاں سے چلے گئے ساف ستھرے علاقے میں چلے گئے ان کا کچھ نہیں سوچا تین دفعہ جیت چکے ہیں بھائی سب کہہ رہے ہیں تو پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کام کروائے تھے یہی کیا جو آج کیا ہے پھر آپ نے ووٹ ان کو ہی دے تو کیا کریں جب وہ آتے ہیں وہ ہمیں باغ دکھاتے ہیں کہ یہ کر دیں گے پہلی گلتی ماف کر دو ایسے کر دیں گے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اگر پھر سے الیکشن ہونے والے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے نہیں ووٹ دیں گے اس کی کسی کو ووٹ نہیں دیں گے سب بھائی ماں نہ جھوٹے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں بھائی ماں نہ آپ کے بچوں کو سکول دلوا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کچھ بھی نہیں کرتے کبھی کوئی ایم پی ایم میں نے آیا دیکھنے کے لیے بارش ہوئی ہے تو علاقے کا کیا حال ہے ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے ووٹ دیتے ہیں مجھے کرسی پہ بٹھاتے ہیں مجھے یہ ساری شان و شوقت دلاتے ہیں کبھی کوئی نہیں آیا یہ دکھائے جی کامرمین دکھائے جی گاڑی یہاں سے گزر رہی ہے یہ حالات ہیں پانی اتنا گہرہ ہے کہ اگر کوئی بچہ گرتا ہے تو دوب سکتا ہے اور بھائی سب کہہ رہے تھے یہاں پر کہ کل جو ہے ایک نوجوان اس کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار کون یہ سارے کام کرے گا کس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں یہ کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چلے بابا جی یہ دریاں بنا ہوا ہے کئی سالہ سے ادھر رہ رہے ہیں لیکن پچیس ہمبر سے لیاکارے چالہ لپولتے کریں کوئی راستہ نہیں ہے نا بھولا سا سکتے نا کوئی بندہ پیدل جا سکتے ریس کا موٹسیکل گٹی وغیرہ چھوڑو گٹر بنے ہیں لیکن ساپ کرنے والا کوئی آدمی نہیں ہے نہ کارپریشن والا آتے ہیں نہ کوئی نازم آتے ہیں کہ اس کو بندیوں کا حال کریئے بلوں میں تو اتنا اتنا ٹیکس کلاتے ہیں کہ ہم جمع کرنے میں مبصور ہو گیا بل نہیں جمع کرا سکتے ہیں دس دس بیس بیس ہزار روپے بل کلاتے ہیں ہر کسی کم کا ٹیکس پاتے ہیں کارپریشن کا ٹیکس پاتے ہیں کارکردگی کیا ہے کارکردگی رہے ہیں ٹوکا ہے پٹھے ہیں کارکردگی ان کے کیا ہے ٹیکس بھی وصول کر لیتے ہیں کارکردگی کیا ہے کارکردگی نہیں ہے اس گلی میں چلایا ہے ہم نے پنچ چھار دن ہو گیا ہم نماز گھر میں پڑتے ہیں کہ اس چکڑ میں نہیں آسکتے ہیں جب آئے گا تو مسجد میں جانا تو ناممکن ہے گاڑیاں اس طرح سے مشکل سے گزر رہی ہیں لوگوں کا گزرنا یہاں سے مشکل ہو چکا ہے کاروں بار بند ہو چکے ہیں مسجد میں کیسا جائے گا سارے شٹر لاکھ بند کیتے ہیں لوگ جا نہیں سکتے گروہ میں بیٹھے ہیں اب جتنے دیر پانی سوکے گا نہیں تب تک لوگ جو ہیں وہ اپنے شاپس کو دکانوں کو بند رکھیں گے تو ایس طرح یہ نا کوئی گاگ نہیں آتے ہیں تو خود ہی بند ہوتے ہیں اگر گاگ آوے کسی پاسے آوے نا تو دکان کھولے نہ کوئی بچا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں دکانوں کو اندر جانے ہیں دو دن ہو گیا ایک دن بارش ہو گیا ابھی دس دن یہ دکان بن رہے جاتا ہے کیوں یہ سڑک کی اوپر میں کام کرتے ہیں موچی آدھا جب پانی کڑا ہے ہمارا کام نہیں ہے دکان میں باندھیں اور ہم بھی ایسے ویلی رہتے ہیں تو پھر گزارہ کیسے ہوتا ہے مجبوری یہ کیا کرے مجبوری یا نہیں ایم پی ایم این نے کھانا بھیجتے ہیں پھر شام کو کے علاقہ مکین بچارے مشکل میں فسے ہوئے ہیں تھوڑی سی امداد کر دیں ہم ان کے گھر کھانا دے گے بنوا کے علاقے میں تقسیل کریں وہ تو آتے ہیں ادھر نہیں پانی دی وجہ سے نہیں آتے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں رہنے ہے کہاں نہیں رہنے وہ ادھر اسالات بھی آتے ہیں نہیں اس کا ادھر فلٹری ہے کہ وہ بیج دیا پانی کی وجہ سے نیروپار اپنا دوسرا فلٹری بنا دیا کہتے ہیں یہاں پانی یہ گزارہ نہیں ہوتا ہے آپ کے پانی کے کیا صورتحال ہے پانی کوئی فلٹر پلانٹ ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ادھر بھائی کچھ بھی نہیں پانی کا کوئی نظر بند ہے وہ سامنے ہے وہ بھی بند ہے وہ بھی چکڑ چے وہاں پر جو ٹرک آپ کو نظر آ رہا ہے دکھائیں کیمریمنٹ کے ٹرک جو آپ کو وہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ جو وائٹ کلر کے چھوٹا صاحب کو روم سا نظر آ رہا ہے وہ ہے جی فلٹر پلانٹ جہاں سے لوگ جو ہے پانی لیتے ہیں وہ پانی کے اندر تقریباً ڈوب چکا ہے اور علاقہ مکین جو ہے وہ ساف پانی سے بھی محروم ہے سرکاری پانی جو آ رہا ہے نا وہ بہت زیادہ گندہ پانی یا سے گٹر کا پانی ہے نا ویسے ہی سرکاری پانی آ رہا ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں گھروں میں پینے کے لیے پینے کے لیے ہر گھر میں آ رہا ہے میرے پاس نہیں ہر گھر میں گندہ پانی آ رہا ہے یہ فلٹر پلانٹ سے نہیں لے رہے کیونکہ وہ سارا ڈوب ہے وہ تو بند ہے فلٹر پلانٹ بند ہے جو سرکاری پانی آتا ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے وہ سارا گندہ پانی آ رہا ہے جیسے گٹر کا پانی آ رہا ہے کمپلین نہیں کی آپ نے ایس ڈیو کو ایکسین صاحب میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا ابھی آپ کے سامنے کال کریں گا کریں کال ایکسین صاحب کو کال کریں ان سے بات کرتے ہیں کیوں نہیں آ رہے کیوں نہیں مسئلے جو ہیں ان کے علاقہ مکینوں کے حل ہو رہے یہ بھی شہر لہور کے واسی ہیں شہری ہیں ان کا حق ہے کیوں نہیں حقوق آپ کو دیے جاتے ہیں بس کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہم تو سنانے کے لیے تیار ہیں کوئی سنتا نہیں ہے آپ کو بھی سنا رہے ہیں نا تو مزہ تو پھر ہے نا کہ آپ ہماری آواز آگے تک پہنچائیں ٹھیک ہے نا یہ بالکل روز نیوز کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے آواز آگے پہنچائیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم امیر صاحب بات کر رہے ہیں ایکسین صاحب ایکسین صاحب بات کر رہے ہیں سر میں شب نم رائے بات کر رہی ہوں ڈیلی پاکستان روز ٹی وی سے سر یہ علاقہ جو ہے بشیر کلونی اور پچیس نمبر عبداللہ بلوگ یہ سارا ڈوبا ہوا ہے علاقہ یہاں پر کوئی نہیں آیا کوئی صفائی کرنے کے لیے پانی کی نکاسی کے لیے کوئی نہیں آیا بارش بہت زیادہ ہوئی ہے سٹاف ہمارا کام کر رہے ہیں تو میں سٹاف کرتا ہوں سر سٹاف سٹاف کا تو ایک بندہ بھی نظر نہیں آرہا سر یہاں پر بہت سارے مسئلے نظر آرہے ہیں لوگ پرسو ایک کل یا پرسو کی بات ایک نوجوان لڑکے کی ڈیپتھ ہوئی ہے یہاں پر کرنٹ لگنے سے سٹاف کی میں کروانے تو کیسے کے بارش نہیں زیادہ ہوئی ستھوڑا ٹائم لگے گا پانی کو نکلنے میں سر سر کل کل بارش ہوئی ہے پرسو بارش ہوئی ہے کل بھی بارش ہوئی ہے پرسو بھی ہوئی ہے آج بھی ہوئی ہے لیکن تین دن ہو گئے پانی نہیں نکلا بارش چوبیس گھنٹے تو نہیں ہو رہی نا سر ابھی بارش ہوئی ہے تو تقریباً ڈیڑھ سے ڈو گھنٹے ہوئی ہے دوڑے ملی میٹر بارش ہوئی ہے جو کے رکارڈ ہے پورے سر کنے کے لہول میں سے تاریخ کالی تینی بارش ہوئی ہے کبھی بھی بھی بارش ہوئی ہے اچھا دوڑے ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور آب کسل سل بارش ہوئی ہے پرسو بھی ہوئی ہے کال بھی ہوئی ہے آج بھی ہوئی ہے اس لیے جو ہے پانی کو ترہا ٹائم چاہیے نکلنے میں ہمارا سٹاپ بھی کشنری پی ڈیسپوزر میں پنے پھر بیسٹی میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے سر کمپلین لوگ بہت دفع کر چکے ہیں لیکن ایکشن نہیں ہو رہا سر میں یہاں پر یہاں پر میں پروگرام کر رہی ہوں ایک گھنٹے کا اور میں نے آپ کو لائیو لیا ہوا ہے میں آپ سے لائیو بات کر رہی ہوں اور میں آپ سے لائیو بات کر رہی ہوں سر آپ آ جائیں یہاں پر اور آپ خود آ کر چیک کریں کہ کیا مسئلہ ہے جی سر میں ادھر میں ادھر ہی کھڑی ہوں سر آپ آ جائیں یہ پچیس نمبر سٹاپ کے اندر آپ انٹر ہو گئے نا بیاسی فٹا روڈ پہ جمعہ بزار جہاں پر لگتا ہے میں ادھر ہی ہوں سر آپ آ جائیں خود آ کر چیک کریں کیا کیا پرابلم ہے لوگوں کے ساتھ گھروں میں پانی بھی گندہ آ رہا ہے سر کاری پانی گندہ آ رہا ہے چلیں سر ٹھیک ہے اوکی آ جائیں میں ویٹ کر رہی ہوں ایکسینٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں خود آ کے چیک کرنا چلے آپ ہی دیکھ لیں کہ کب تک آتے ہیں آپ ہی دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ہی ہوگا کب تک آتے ہیں کیا کرتے ہیں پندرہ بیس سال ہو گئے پندرہ بیس سال میں نہیں آئے تو ایک آتھے گھنٹے میں کیا آئیں گے وہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بارش ہوئی ہے اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے تین دن بارش ہوتی رہی ہے پانی اتنا زیادہ کھڑا ہے کہ بندے ابھی نکال نہیں سکتے ٹائم لگے گا تو نکالنا کس نے عوام نے نکالنا کیا انہوں نے نکالنا تین سے چار گھنٹے ہو چکے بارش رکھ چکی ہے ایک علاقے کا تو پانی اگر ٹیم لگی تھی تو ایک علاقے کا تو پانی نکل جانا چاہیے بارش کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے گھنٹے میں پانی نکل جانا چاہیے لیکن یہ چار گھنٹے ہو گیا ابھی تک کوئی نہیں آیا اور بارش کا پانی کل سے کھڑا ہے آپ جیسے آپ نے بتایا کہ کل ایک موت ہوئی تھا وہ بارش کی وجہ سے ہوئی ہے کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کا ذمہ در کون ہے اس کا ذمہ در ملک ریاض ہے اس کا ذمہ در واسا والے ہیں جو پانی نہیں لکا رہے اسی طرح کئی دفعہ معات ہوئی ہے کئی گھر جون سے ان کو دیواریں گیری ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہا پورا علاقہ پانی سے ڈوبا آپ کے سامنے یہ آپ کو بھی نظر آیا آپ کا کامرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے ان کو کہ کیا حالات ہے گھروں میں پانی چلا گیا کہ دو دو فٹ پانی اندر گیا جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں بورے حالات ہیں لوگوں کے اور بیمار بچوں کو لے کے جانا بھی مشکل ہے تو وہ بھی کون لے کے جائے گا باہر اس لئے نکل رہے کے کرنٹ لگ جائے گا پھر کیونکہ کل جو اموات ہوئی ہے وہ کرنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے جو کل ڈیتھ ہوئی یہاں پر لڑکے کیس کا کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار ملک ریاض کو ٹھرانا چاہیے اور یہاں کے باسہ والوں کو ٹھرانا چاہیے کیونکہ کل کی جو بارش رکھی ہوئی ہے وہ پانی تو نکلا نہیں کل سے کولے کر رہے ہیں ان کو اور نکال ہی نہیں رہے ہم کسی بچے ہمارے پر ایکسینز آپ کو کول کر رہے ہیں آپ کل سے کہ یہاں پر یہ مسائل مسئلہ ہو چکا ہے ہم بیس سالوں سے کول کر رہے ہیں ابھی آپ نے کول کی یہ تو آیا ہی نہیں ابھی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم بیس سالوں سے کول کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ ہم ابھی آ رہے ہیں آدھے گھنٹے میں پونہ گھنٹہ آدھے پونہ گھنٹے میں بیس سال گزر گئے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے سے جب سے کولے ہو رہی ہیں ہمارے ابو کول کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ سیوریج کا نظام ہے یہ مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہمارا یہاں بیس سالوں سے کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہوا ملک ریاض صاحب آتے ہیں جب الیکشن آتے ہیں تب ہی دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد پانچ سال کے بعد پھر الیکشن کے بعد ہی ہمیں دکھائی دیتے ہیں جب وہ الیکشن آتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے مامر اور جیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے آپ لوگ ہی ووڈ دیتے ہو پھر آپ لوگ ہی شکایتیں کرتے ہو ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کے علاقے کے حالات جون سے بہتر ہو جائیں گے لہذا ہمیں ووڈ دیا جائے جب ووڈ دیتے ہیں تو پھر غیب ہو جاتے ہیں یہ سب جون سے ملک ریاض کے چیلے ہیں ملک افضل ادھر شیخ نواز کے بھائی ہیں رفاقت صاحب وہ بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں لیکن وہ کہاں پورے ہوں کون کریں گے ہمارے خواب پورے اب پھر سے آئیں گے پھر سے آئیں گے پھر وہی جھوٹے خواب دکھائیں گے ہمیں آپ لوگ مان جائیں گے پھر یہی صورتحال ہو نہیں اس بار نہیں کام کر کے دیں گے پہلے تو پھر ہی ہم اس کو وہ کریں گے تو اگلی بار اس بار نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ کسی نے ووڈ نہیں دیں گا پہلا کام کرے گا یہ پھر ووڈ دیں گا اگر یہاں سے نہیں ہو جائے گا دو تین مرتبہ دو کا دیا انشاءاللہ اس کے بار اور پھر سے سبز باگ دکھائیں گے وادے کریں گے ووڈ لے کے تو پھر ایک بار ادھر سے جیت گیا الکہ سے ادھر پندر پوٹ یا دس پوٹ سڑک پکا کر دیا چلو ٹیک ہو گیا دوسرا بار جیت گیا الکہ سے گڑر ڈال دیا ادھر پیپ وہ بریگ تھا یہ پانی وہ پیپ پرداشت نہیں کرتے پائپ چلا ہے نہیں دو سال بھی نہیں چلا نہیں وہ بند ہو گئے ہیں سب بند ہو گئے ہیں جسی سیوریج کا نظام ہے نا کوئی صفائی والا کوئی واسا والا یہاں پانچ سال سے آئی نہیں رہا آئی نہیں رہا یہاں پہ کوئی بھی نہیں آرہا وہ پائپ جتنے جتنے پائپ ہے نا اسی کی وجہ سے یہ جو اگر کوئی تھوڑی سی مٹی یا کوئی توڑا وغیرہ یا کچھ آٹے کا توڑا خالی نہیں ہوتا وہ بھی چلا جائے نا تو پائپ بند ہو جاتے ہیں جتنا یہ بڑا روڑ ہے اتنی سیوریج نہیں چلتی ہے تو گھر کی سیوریج وہ ڈال کے چلے گئے جو گھر میں ڈلتی ہے وہ نظام ان کا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں شادرہ میں ہم موجود ہیں پچیس نمبر سٹاپ بیاسی فٹا روڑ پر اس وقت ہم موجود ہیں علاقہ مکین جو ہے وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں کاروبار جو ان کے ہیں وہ ٹھپ ہو چکے ہیں نہیں چل رہے ہیں بارش جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے لیکن واساہ الکار یہاں پر نظر نہیں آئے نکاسی کے لئے کوئی نہیں آیا ایکسینٹ سے ہم نے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں آ رہے چلے ویٹ کرتے ہیں ایکسینٹ صاحب آتے ہیں تب تک لینا ہم ایک شارٹ بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین بریک صاحب کو دوبارہ ویلکم کرتے ہیں کچھ اور علاقہ مکین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں علاقے کے مزید حالات کیا ہیں اسلام علیکم کیا حال چلے بھائی صاحب ٹھیک ہے ہاں جی ایون علاقہ سارا آپ کا ڈوبا ہوا ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ صرف شروع میں جب تقریباً کافی عرصہ ہو گیا یہ علاقہ جو ہے نا دوبارہ سے یہ کیا کہتے ہیں بنائیں لوگ ادھر یعنی پلارٹ وغیرہ تھے اور بیس سال ہو گئے ہیں تقریباً یہ علاقہ بنا ہے اور اس علاقے میں ملک ریاض یہ وہ جتنے بھی ہیں یہ آتے ہیں ووڈ وغیرہ مانگتے ہیں ترلے ملتاں آپ ان کو عام رٹین میں دیکھیں نا جب یہ ووڈ لینے کے لیے آتے ہیں تو یہ سمجھو گئے ایسے میں تو میرا بھائی ہے تو میرا یہ ہے تو میرا وہ ہے یار ووڈ ہم ہی دینا ہے اور ہم کوشش کریں گے آپ کو یہ یہ کام کر کے دکھائیں گے لیکن وہ وادے وغیرہ کر لیتے ہیں اور جب یہ بان جاتے ہیں پھر اس کے بعد ادھر کوئی بھی نہیں آتا ٹھیک ہے ان کے گارج چلے جائیں اس وقت شہدرہ میں وہ بیٹے ہوئے ہیں مجود ہے لیکن جا کے آپ دیکھ لیں ان کی گلی میں یہ بالکل سوکا ہوا ہے یعنی کہ کوئی چکر نہیں کہ ادھر بارش ہوئی بھی ہے یا نہیں ایک گھنٹے میں بلکہ بارش ہو رہی ہوتی ہے تب وہ بالکل صاف بلکہ ان کی اسی وقت شہدرہ پینڈ میں چلے جائیں اسی وقت یہ پیچھے بوٹا پارک میں چلے جائیں جہاں پہ اس کا گار ہے ملک افزل کا وہاں پہ ابھی چلے جائیں جا کے دیکھنے ملک افزل کون ہے یہ جو ادھر کا چیئرمن بناؤں ہے چیئرمن صاحب ہیں ان کی گلی بھی صاحب ہیں گلی میں چلے جائیں وہاں بھی پانی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہر چیز ادھر صاحب یہ واسہ والوں کی ڈیوٹی ادھر لگی یہ عوام کی طرف نہیں ہے عوام کی طرف کچھ بھی نہیں ہے بالکل ہی کچھ نہیں ہے عوام کی طرف دیانی نہیں ہے ٹھیک ہے بچے ادھر ہیں وہ رکشے کے نیچے وہ نہا رہے ہوتے ہیں اور رکشے والے آپ نے جیسے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا یہ وہ بچوں کو بھی نہیں دیکھتے اگر رکشا بچوں کو لگ جائے اس پانی میں تو کون لے کے جائے گا وہاں پہ آپ بتائیں نا اور ہے بھی گھٹر ملا سارا گندہ پانی اور گھٹر کے اوپر کہیں گھٹر ہیں ان کے اوپر ڈکنے بھی نہیں ہیں اور یہ جو پیچھے سے وہ گوبر وغیرہ وہ سارا کچھ گھٹر کے اندر جا رہا ہے اور بہت بورے حالات ہیں ادھر کی آپ دیکھیں کوئی حادثہ ہوا ہے کہ کوئی گھٹر میں گرا ہو ٹافی یہ ادھر تو نہیں دیکھا لیکن آگے جو ہے نا یہ پتھا منڈی کے پاس وہاں پہ جانور بھی مرے ہیں وہ بھی شاید آپ کو پتا ہو یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن وہاں پہ جانور بھی مرے ہیں ایسے ہی ٹھیک ہے پرانٹ لگنے سے پرانٹ لگنے سے لیکن وہ زاری بات ہے کہ اس چیز کا نا لوگ ایشو نہیں اٹھاتے ملک افضل ملک افضل کو نا فرنڈ ملا تھا گلیوں کا اس نے صرف اپنے علاقے کو ڈویلپی کیا باقی جو گلیاں وہ اسے بیسے کی ویسے ہے پرانے حالت میں ہے ملک افضل میں سارا فرن اپنے گھر کے آس پاس جو ان سے گلیاں تھے ان کو تمیر کروا دیا اور جو اپنا علاقہ صاف کروا آجی وہ کروا دیا اور آدھی گلیاں ایک آدھی گلی جو بنائی اسے آدھے میں چھوڑ کے آگے نکل گیا اپنے گھر کے طرف اور اپنے نام کا ملک ریاض صاحب بورڈ لگوا کے چلے گئے ہیں افتیدا کروا دیا اس نے ملک افضل کے علاقے کا اور دو چار گلیاں بنوا کے تطاہ کس چیز کا کروایا ہے وہی کہ بزار بنانا ہے اور گلیاں بنوانی تعمیر کروانا ہے انہوں نے صرف اپنے جو ہے نا کونسنر جو ہی یہ بنا ہوئے ملک افضل صاحب اس کا علاقہ تمیر کروا کے اور اپنے نام کا بورڈ لگوا کے کہ یہ میں نے بنوایا ہے جو بھی پھنڈ ملک ریاض صاحب کو آتا ہے یا ان کے جو کیا نام ہے ان کا ملک افضل صاحب جو بھی پھنڈ آتے اپنے علاقے کے لئے آتے ہیں ہلکے کے لئے نہیں آتے ہلکے کے لئے ہم نے کچھ نہیں کیا اور یہ دیکھیں جو حالت ہے ان کی روڈ کی 82 فٹ روڈ کے لئے نہیں آتی دس دس فٹ گلیوں کے لئے ان کو لیے فانڈ آ جاتی ہے اپنے علاقے کے لئے ان کے سیوریج کا نظام جن گلیوں میں رہتے ہیں نا ان کے چاہے دس دن بھی بارش ہو جائے نا ان گلیوں میں پانی نہیں ٹھہرتا وہ ہمارا ایک قصور ہے کہ ہمارے لئے یہاں پہ آ گیا پانی گلیاں کیسی ہیں بنی ہوئی ہیں روڈ بنے ہوئے گلیوں کے یا یہ روڈ بنا ہوا ہے سارا یہ روڈ بنا نہیں یا ٹوٹ اپ ہوا ہے یہ ہم نے دس سال پہلے جو بنا ہوا تھا یہ وہ ہی بنا ہے اس کے بار ملک ریاض صاحب دو بار جیت چکے ہیں پھر نہیں بنا وہ ہی جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں کہ اب بناتے ہیں کل بناتے ہیں پھر کرتے ہیں ہمیں ووڑ دے دے ناظرین یہاں پر مجھے کھڑے ہوئے تقریباً ایکسین صاحب کو کال کیے بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ایکسین صاحب بھی نہیں آئے ہیں نہ ہی کوئی واسعہ کی کوئی ٹیم آئی ہے پانی کی نکاسی کے لیے یہ صورتحال چل رہی ہے یہ علاقہ مقین جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں اور نا امید نظر آ رہے ہیں کہ پچھلے سال کی طرح جب مونسون سٹارٹ ہوا تھا تو یہی صورتحال تھی اور تب بھی کام نہیں ہوا اور اس سال بھی وہ ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی آئے گا اور کام کروائے گا آم اٹین میں آئیں ادھر سوائیو گرہ کریں ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے وہ جا کے آگے کوئی بات کریں لیکن وہ بھی چیزیں نہیں ہیں قربانی کا چتنا بھی ہم نے خود اٹھا کے نیر کے اس پار پھینک کی ہیں کوئی الڈیو والے نہیں آئے کوئی لینے کے لیے کوئی الڈی اے کوئی چیز یعنی کہ گورمنٹی جو ادارہ ہوتا وہ یہاں پر کوئی نہیں آیا لاشے ہم نے خود اٹھائی ہیں خود ہی اٹھا کے یہ کورا جو گن تھا جو سارا کچھ خود ہی کرنا ہے تو ادارے کیوں بنے پھر واسسا کا آئل ڈبلی ایم سی کا کیوں بنے بل جمع کروانے کے لیے ٹیکس سال بعد ایسے بیتے ہیں پنتالیز آر کا ٹیکس آگیا پچاس آر کا ٹیکس آگیا لو جی یہ فائلر ہے یہ ناؤن فائلر ہے یہ چیز تو وہ ہر چیز کرتے ہیں لیکن یہ چیز کوئی نہیں دیکھتا یہ تقریباً ادھر ابھی ایک بائی کھڑے تھے چار دن ہو گئے چار پان دن اید سے لے کے اب تاک یہ ریڈی لگاتے ہیں سٹے وغیرہ بیجتے ہیں اب تاک کوئی کام نہیں ہے صبح سے شام آج نہیں سیل کر رہے نی 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 بیس دن ہو گئے واسرہ تو واسرہ ریڈی لگایا نہیں راستہ ہے نی کی سپاہ سے ریڈی دا راستہ نہیں ہے ساری پانی پانی ہے سارے علاقے علاقے میں ساری پانی کھڑا ہے یہاں پہ تو آپ ڈوب جائیں گے آپ کی ریڈی کیسے گزرے گی آٹھا بی منگ ہے گے چب بیس او روپے کا تیلے آرہے آج کل بیس بیس کلو تیلہ ہر شیخ ہوئے سے آگ لگی ہے ویسے منگائی نہیں دا کمر توڑ دیئے تو ویسے کوئی حال دا بجدہ نہیں ہے پانی بھی گند ہے گے پنی والا پانی بھی گند ہے مہنگائی سے پریشان اور ایک یہ پریشان نہیں ہوگا پانی ہے بہت گند ہے اس سے واسے والا وہ کوئی تبدیل نہیں کر رہے پیپ ہو تو پانی بھی گند آرہے بچے بیمار نہیں ہوتے بچے تھا بیمار ہے ساری اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں میڈیکل سٹور یہاں پہ چار ہیں وہ سامنے وہ بھی بند پڑا آگے آئیشہ ہے وہ بھی بند پڑا اس سے آگے وہ بھی بند پڑا ہے میڈیسن چلو کمل کمل پانی میں سے جا کے ادھر سے میڈیسن تو لے سکتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر آئیں گے نہیں میڈیکل سٹور والے آئیں گے نہیں آم کوئی تو یہ میڈیکل سٹور کی دکان ڈال کے بیٹھ نہیں سکتا وہ ہی ہے نا جنہوں کہاں سے مریض تو آپ لے کے جانا ناممکن ہے وہ بہت ہی ناممکن ہے دل کرے اس کے ادھر ہی دیت ہو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں تو ذمہ دار کون ہے وہ ذاری بات ہے کہ یہی لوگ ہی ہیں ہمارے ایم پی ایم اے نے ذمہ دار تو وہی ٹھہرائیں گے ہم اسے ہی ٹھہرائیں گے کہ علاقے کے ایم پی ایم اے نے جب تک کام نہیں کروائیں گے تو لوگ ایسے ہی مرتے رہیں گے کرنٹ لگنے کی وجہ سے جیسے کل نوجوان مرا ہوا ہے لوگ خوف و راز کی وجہ سے گھر سے باہر بچے کو نہیں نکال رہے نہ خود نکل رہے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کا کاروبار نہیں ہے کرنے بھی شاید ون ون ٹو ٹو والے ادھر پہنچ جاتے جہاں پہ لڑکے کو کرنٹ لگایا تو شاید وہ بچ جاتا کم از کم یہ ہو سکتا تھا لیکن انسان نہیں جان کی کوئی قیمت وہ پہنچ نہیں سکے ان کی گاڑی نہیں آگے جا سکی اس پانی میں انہوں نے یہی کہا کہ کسی طریقے اس کو لے کے آجو جب تک وہ ادھر لے کے گئے ہوں گے تب تک اس کی دیتھ ہوگی ملکل ہی کچھ نہیں بچا اس کے پر لے مدد آرام کر دیتے ہیں کتنا ہو سکتا ہے یہی کر سکتے ہیں دنیا کے کم اٹھا کے وہاں تک لے جائے اتنے پانی میں ہو سکتے ہیں واسا والوں کو پتہ نہ ہو کہ ہمارے کیا کام ہے ہمیں گورنٹ ہے کس لیے رکھا ہے انہوں کو رکھا ہوئے نا انہوں نے پے لینے کے لیے آپ بتائیں واسا والوں کو آپ کا کیا کام کریں زاری بات ہے ہم کیا کہیں ہم اگر کسی کو بولتے ہیں بھئی ادھر سے تھوڑی سی زوائی کر دے یہ گلی کا اڈر ہی نہیں ہے اچھا اگر وہ ادھر آتا ہے اچھا بھئی پانچ سو روپیا مہینہ دے دو فی گھر منتلی منتلی پانچ سو روپیا مہینہ دے دو اور ایک دن چھوڑ گی گورنمنٹ سے لیتے ہیں وہ لیتا خواہے الگ ہیں منتلیاں کہہ رہے ہیں ہمیں اس گلی کا فی گھر دائی سو یا تین سو پانچ سو دو گے تو ہم صفائی کریں گے نہیں تو نہیں وہ بھی ایک دن چھوڑ گے ایک دن یہ نہیں ہے ہم اپنا ادھر سے کام چھوڑ کے آئیں گے آپ کا کرنے کے لیے یہ وہ بات کرتے ہیں کون سا کام چھوڑتے ہیں جو یہ کہتے ہیں گورنمنٹی جوب کرتے ہیں اسے ہٹ کے یہ اوور ہونا چاہیے یعنی کہ وہ چیز نہیں ہونی یعنی کہ سیلری سے پیٹنے بڑھتا منتلیاں کہنے لگائیں ایک کی سیلری ہے صفائی کرنے والے کی اور اٹھائیز زارب ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے اگر اس گلی میں بیس گھر ہیں یا بچیس گھر ہیں پانسو ایک گھر دے گا تو آپ خود دس آب لگا لیں تین چار گلیاں وہ تو لاکھ ربہ کمار ہیں یہ اگر یہ جن کو فون کی ہے ان کی کمت کا مطلب ایک لاکھ دو لاکھ تنخواہ ہوگی لیکن ان کی دو لاکھ تنخواہ کچھ نہیں ہے ان کے آگے جیسے یہ مانگتے ہیں ان کا تو کام بنتا ہے ادھر آ کے صفائی کریں اگر کسی کو بھی زاربیز جس نے یونیورم پینا ہوئے اس کو بول دینا کہ بھئی یہ کام کرنا اس کا مطلب ہے کہ کام کرنا ہے ایکسین صاحب کیوں نہیں آئے آدھا گھنٹہ ہوگا کال کی ہے تزاری بات ہے آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا وہ نہیں آئیں گا ہمیں بیس سالوں سے کال کر رہے ہیں کوئی نہیں آ رہے ہیں اب آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں آئے گا ہمیں پتا ہے نا کہ دس بارہ سال ہوگے یہ روڑ بنے ہوئے تب کی یہ سیوریج جو پائپ لینڈ پڑی ہوئی ہے تب کی کوئی صفائی نہیں ہوئی یہاں پہ یہ بند ہے بند ہے تب کی بند ہے نہ ریاست صاحب نے کوئی ایکشن لیا ہے نہ یہاں کے لیبر کونسنر جنرل کونسنر جو بھی ایم پی ہیں مینیز ہیں کسی نے کوئی ایکشن لی لیا کوئی ایکشن نہیں لیا انہوں نے جی ناظرین آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ایکسین صاحب کو ہم نے کال کی تھی لیکن ایکسین صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ابھی آ رہا ہوں بس آیا لیکن ابھی تک نہیں آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے علاقہ مکین جو یہیں پر ایکسین صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ایکسین صاحب آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ علاقہ جو ہے اس کی نکاسی ہو جائے پانی جو ہے وہ نکل جائے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے یہاں پر لینا ہے ہم ایک شورٹ بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین بریک سے آپ کو دوبارہ ویلکم کرتے ہیں اور کچھ اور علاقہ مکین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم بھائی سب کیا ہوں وعلیکم السلام اللہ کا شکرہ آپ سنویں جی الحمدللہ یہ سارا علاقہ ڈوبا ہوا ہے ابھی تک نکاسی نہیں ہوئی کیا مسئلہ ہے میں سویا تھا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں میں انٹرویو دینے آیا ہوں میری ریکویسٹ آپ سے کہ ادھر جو ہماری لائف ہے یہ جانوروں سے بھی بتر ہے ادھر صرف جانور خوشحال ہے انسان نہیں اور ادھر ہم جانوروں کی وجہ سے اتنے تانگ ہیں کہ یہ آگے بات دی ہے گجروں کی ان کا گوبر ان کا جو بھی فضلہ وغیرہ ان جانوروں کا انہوں نے سارا گٹر میں پھینکنا ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے یہ سارا یہ دیکھیں ادھر جانوروں کی وجہ سے حویلیوں کی وجہ سے یہ آپ نے دیکھا ویڈیو بنائی ہوگی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جانور خوشحال ہے انسان نہیں کیونکہ ان کا تعلق ہے یہ جو حویلیوں والے ہیں ما شاء اللہ رانہ تنمیر صاحب سے اور ملک ریاض صاحب سے یہ ادھر کے ایمین ہیں ملک ریاض صاحب آپ سے ووڈ نہیں لیتے بس وہ ووڈ دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے ہمیں بس ان کا یہ تعلق ہے ان لوگوں سے ان کی وجہ سے ہمارا جینا ادھر مشکل ہے یہ پندرہ بیس اویلی ہیں وہ خوشحال ہے اسی روڈ پہ ہیں ہاں یہ آگے آگے جا کے آپ دیکھیں آگے دیکھیں تو صحیح آگے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی دن یہ بارش ختم ہوتی ہے تو آگے جا کے آپ ویڈیو بنائیں آپ کو پتا چلے گا کہ کیا زندگی ہے انہوں نے سارا گوبر یہ ساری ادھر نہر کے اوپر سارا پھینکا ہوا ہے گٹروں میں پھینکا ہوا ہے صرف کیا کہ ان کا دو ایم این او کے ساتھ تعلق ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان دونوں ایم این ایز ایک کو میربانی کریں تعلق اپنی جگہ ان کو دریاء کے کناروں میں بیجا جائے ادھر جتنا مرضی گوبر پھینکیں یہ ادھر سے منڈی بھی پتھا منڈی بھی ختم ہونی چاہیے یہ بھی دریاء کے کنارے میں ہونی چاہیے جتنی مرضی ادھر گوبر پھینکیں جو مرضی کریں ہاں اپنا دودھ لائیں ادھر بیٹھیں یہ تقریباً کم و بے دو سے ڈائی لاکھ لوگوں کی عبادی ہے یہ پوری اور یہ اس وجہ سے تنگ ہے ان لوگوں کی وجہ سے تو میری یہ ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے اور چیف جسٹس آف لاہور سے تو اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ میربانی کریں ہمیں ان لوگوں سے ازادی دلوائیں یہ گن دیکھیں آپ میں نے پہلے کہا کہ جانوروں سے بتر زندگی ہے جانور خوشحال ہے ہم نہیں تقریباً پنتالیس منٹ ہو چکے ایکسین صاحب کو میں نے کال کی تھی کہ آپ آ کر علاقے کا وزیٹ کریں دیکھیں آپ کی مسئلہ کیا ہے کیوں نہیں نکاسی ہو رہی وہ مجھے بول رہے تھے کہ میں ابھی آیا بس پانچ منٹ میں آیا لیکن ابھی تک پہنچے نہیں ہیں نہیں آپ ادھر جمع پلے بڑھے ہیں تقریباً ہمیں ادھر آئے ہوئے سمجھ لیں کہ میری پدائی سے ہمارے باوی داد پہلے گئے ہیں اور یہ یہ چیز اس سے بھی پہلے گئی ہے یہ حالات لاہور کدھر کا کدھر چلا گیا لاہور کدھر کا کدھر چلا گیا اور یہ علاقہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا پیچھے ارجیو اور یہ علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی کشتی ہوتی تو میں آپ کو کشتی پر لے کے جاتا وہ نہر تک تا کہ آپ ساری ویڈیو بناتے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس علاقے کا کیا حال ہے یہ خالی یہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ ساتھ والا علاقہ اس کے بعد یہ پورا علاقہ یعنی کہ ڈوبا ہوا ہے ملک ریاض صاحب کے انڈر ہے یہ ملک ریاض صاحب کے انڈر ہے اور اس کے بعد رانہ تنویر صاحب آتے ہیں ان کے تعلقات ہیں ان سے تو باس یہ تعلقات کتنی الیکشن ہونے والے ہیں پھر سے آئیں گے سبز باگ دکھائیں گے پھر کیا ردیہ مل آگے نہیں ہو سکتا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میری عمر تیتیس سے چونتیس سال ہوگی ہے تیتیس سے چونتیس سال یہ حال نہیں ادھر سے نہیں کر رہا میں ریکویسٹ کرتا میر بانین کو دریاء کے کنارے پہ بھی دیا جائے ادھر جتنا مرضی گوبر پہ کوئی ادھر پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ دریاء ہے دریاء ایک دنی نانا اور اس نے بھاگ لے جائے رہائشی علاقوں میں تو گائیں بھیسے نہیں ہوتی یہ ماشاءاللہ رہائشی علاقہ بھی ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ گاؤں دہاد قرار دیا گیا ہے اس علاقے کو یا شادرے کو تو دہاد میں پھر یہی صاحب ہے اب کیونکہ شادرہ کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے نہیں ٹیکس نہیں دیتے ان کے پیسے جو ہیں وہ جیلی ہوتے ہیں ان کے پیسے جو ہیں وہ جیلی ہیں اس لیے کام نہیں ہوتے ہیں جی اس لیے کام نہیں ہوتے ہیں یہ آپ مختلف گلیوں میں چلے جائیں یہ تو اب ماشاءاللہ یہ بنگی ہے یہ میں شکریہ کرتا یہ فلٹر پلانٹ ہے یہ سامنے فلٹر پلانٹ ہے سارا پانی میں ڈوبا ہوا ہے یہ فلٹر پلانٹ ہے دس نام کا فلٹر پلانٹ ہے کیونکہ یہ گھٹروں کا جو پانی ہے یہ پیپ لائن بہت پرانی ہے جو سرکاری پانی آتا ہے تو یہ پانی اس میں مکس ہوتا ہے گھٹروں کا پانی تو یہ فلٹر کیا کر لے گا کیا کرے گا اس فلٹر نے تو گاند نکالنا اس میں یہ دیکھیں نا پشاب بھی جاتا ہے پکھانے کا بھی جاتا ہے وہ تو یہ چیز نہیں یہ پورے علاقے میں صرف ایک ہی فلٹر پلانٹ ہے جی جی یہ ہی فلٹر پلانٹ اور اس فلٹر پلانٹ کا میں کہہ رہا ہوں کہ فائدہ کوئی نہیں ہے فلٹر نے پانی صاف کرنا ہے جسٹ ہے یہ جرہ سیم نہیں صاف کر سکتے کیونکہ پائپ لان بہت پرانی ہے یہ پانی کھڑا یہ پائپوں میں اب تو خیر لائٹ نہیں ہے اور نہیں تو آپ کو پانی بھی دکھاتے سرکاری پانی جو آ رہا ہے وہ اس کے جیسا ہونا تھا تو فلٹر کا تو فلٹر فلٹر نے صرف پانی صاف کرنا ہے جرہ سیم تو نہیں صاف کرنا ہے گھروں میں نہیں آ رہا پانی جو پینے کے لیے صاف نہیں ہے کیا وہ صاف نہیں ہے کیونکہ وہ یہ پائے جب بارش ہوتی ہے وہ گندہ ہی آتا ہے اس علاقے میں صرف ایک ہی فلٹر پلانٹ ہے جی جی ایک ہی ہے جی ناظرین دیکھیں اتنا بڑا علاقہ ہے اور ایک فلٹر پلانٹ ہے یہاں پر کیسے زندگی گزار رہے ہیں یہ تو سات دریاں بہر ہے آپ کے اسلام علیکم جی بہت مشکل سے زندگی ہم گزار رہے ہیں ریڈ کا پوچھیں یہاں سے پینتی سو چالیس لاکر کرپر ہیڈ ہے ایک مرلے گا اور گھڑر یہاں پہ ایک دن واسا والے حساب کرتے بلوں میں دیکھ لو آپ اتنے اتنے ٹیکس ڈالے ہوئے ہیں واسا کے وکرے ٹیکس ہے جو سفائی والے اسے وکرے ٹیکس ہے تو بل ہم دے دے گے تھکے ہیں تو سفائی نہیں ہوئی کام نہیں ہو رہا یہاں پر مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ واسا والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری منتھلیاں لگاؤ پانچ پانچ سو روپےہ جی وہ مانگتے ہیں پیسے پیسے بغیر تو کام نہیں ہوتا یہی تے کومت ہے تنخواہیں نہیں لے رہے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور جو تنخواہیں بھی آپ ہی دے رہے ہیں ٹیکسیس کی مد میں جی تنخواہیں آپ ہی دے رہے ہیں ٹیکسیس کی سوری ٹیکس دے رہے ہیں اس کے بقاعدہ پیسے مانگتے ہیں یہ ہمارا گھرے دے ہو ہم دکاندار کس طرح کریں سامنے پانی کھڑا ہے چار دن ہو گیا کوئی گاغ نہیں آرہا اپنی بیٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں جو کمایا اس کے بعد گاغ نہیں آیا جب پانی سکے گا تو گاغ آئے گا ایم پی ایم اے نے سکون سے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ تو سکون کر رہے ہیں اس کا کیا ہے کوئی نہیں دیکھنے آیا کہ علاقے میں کیا کیا مسئلے ہیں لوگ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں نہیں نہیں وہ کسی کے مسئلے نہیں نکاہ سکتے بچے بمار ہو رہے ہیں یا نہیں ہاں ہاں بچے تو آپ کو دکھا دیں سب بمار ہے کسی کو بخار ہے کسی کو فنسیاں نکلی ہیں کسی کو دانے نکلیں یہ پانی کے بجا سے دانہ خواستہ اگر کسی کے طبے زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر کیسے لے کے جاتے ہیں یہاں تو یارہ پائی بھی جلدی نہیں آتی پانی کی دیکھنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یہاں پانی ہم گاڑی کسے نہیں لے آئے ہیں آپ پچیس نمبر شٹاپ پہ لے آؤ یہ تقریباً آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے پچیس نمبر ہاں ہاں اس کا پانچ سو روپے ہم مانگ رہے ہیں پانچ سو روپے تو تیل کیا بتایا ہے تیل دو سو 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 روپے لیٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کرے ہیں پانی بہت ہے اور اسی اگر اس کو کراس کرتے ہیں پچیس نمبر سٹاپ کی سڑک کراس کر کے آگے واسا والوں کا آگے ساپ ہے یہ سارا ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے ہاں ہاں آگے ساپ ہے آگے جو دفتر ہے اس کا واسا والا اور پچیس یہاں سے جب گا رہی بہت ہے تو رکشے والا کیا جائے گا یہ پانی خود سوکنا ہے یا آئیں گے واسا والے اس کی نکاسی کے لیے واسا والا آئیں گے تو یہ پانی خوشک ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا یہ ہفتہ بھی کھڑا رہے گا اور یہاں پہ ہمارا رشدار تھا نیر کے اوپر کال اسے کرنٹ لگے مار گیا بیس سال کا لڑکہ کر رہے ہیں ہاں جی ہاں جی بیس سال کا آپ نے دیکھا بھی ہوگا فیس بک پہ آیا ہوگا تو ان سب کا کون ذمہ دار ہے اتنے سارے مسئلے اتنے سارے نقصانات ہو رہے ہیں اس سب کا حکومت ذمہ دار ہے حکومت ہم سے ٹیکس لے سکتی ہے تو ہمارے حفاظت بھی کر سکتی ہے آپ کے مسائل بھی حل کر سکتی ہے ہاں ہاں یہ مسائل حل ہو گئے تو عوام بھی خوش ہو گی ورنہ عوام تو اس طرح زلیل ہو گئے کوئی مر رہے ہیں کوئی جی رہے ہیں جس کے پاس چار پیسے ہیں وہ جی رہے ہیں جس کے پاس نہیں ہے وہ مر رہے ہیں کہہ رہے ہیں علاقہ مکین کے یہاں پر کر لے کے لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا گورنمنٹ یہ وانسوں والے وانسوں والے اس لئے زہمد ہے جب میں صبح ریڈی لگاتا ہوں چار دن سے میری ریڈی نہیں لگنے کر رہی کس چیز کی لگاتا ہے مکہ چنے بیجتا ہوں یا فلبور منڈی سے لاتا ہوں بیجتا ہوں تو چار دن سے چھٹی پہ ہوں اور کرائے پہ رہتا ہوں یارہ ہزار پہ کرائے دیتا ہوں تو مالک مانگان چھے مینے بعد کہتا ہے کرائے بڑھا ہو جی میں کدھر سے پورا کروں گا اب ایک دیار ایک آٹے کا توڑا تیرہ سو ساٹھ روپے کا ہو گیا اور ایک تیرہ سو ساٹھ روپے کے اگر میں مزدوری نہ کر سکوں تو میں کیا کروں گا آج میں منڈی کیا ہوں دیڑی لگانے کے لیے ڈائی سو روپے میری دیڑی لگا کے تو آئے ہوں گر میں ڈائی سو میں رشکے والے کو کہے جی مجھے جوہاں بزار جانا ہے کہتا ہے جی ساٹھ روپے لوں گا کرائے میں کیوں کہتا ہے پانی ہے پھر میں پیدل آئے ہوں اسی گندے پانی سے گزر کے آپ آئے پیدل آئے ابھی بھی آپ کے سامنے گزر کے آئے ہوں پانی کے گزر کے آپ کی طرف آئے ہوں ادھر تو کیا کریں پانی کے بغیر تو ہمارے بچوں کا ڈائر لگا رہتا ہے کہ کوئی بچہ یا گھٹر میں یا کسی کھڑے میں گرنا جائے ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں پوری آبادی میں غریب ہیں سرمایہ داروکوالا کا تو ہے نہیں کہ ان کی چیک نکلے ان کی آواز نکلے چلو یہ آبادی ہے اس آبادی میں یہ چار دن سے بچارے خجر خوار ہو رہے ہیں سب ساتھ ام بھی ابھی تو مونسون بھی نہیں سٹارٹ ہوا یہ تو پری مونسون کے ایک بارش ہوئی ہے تو یہ صورتحال اگر مونسون ہوتا ہے تو پید تو گھروں میں پانی ہوتا ہوگا لازمی ہے لازمی ہے پرسوں یہ اس گلی میں پانی جا رہا تھا پرلی گلی میں پانی جا رہا تھا اس آبادی سے وہ سامنے کے اسٹینڈ وہاں سے پانی نے نکال دیا تو پرلی آبادی ساری ڈوب گئی ہے پرلی آبادی سے بلکل بچہ کو سودا لینے کے لیے دکان میں نہیں جا سکتا یا بہنیں جاتی ہیں یا ماہیں جاتی ہیں یا کوئی بڑا جاتا ہے سودا لینے کے لیے بچہ تو جا ہی نہیں سکتا اور جلد کی بیماریاں میں بھی مبتلا ہوں گے لازمی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو خارش جلد کی بیماریاں بھی ادھر آ جائیں بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ جلد کی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں جی جی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ظاہرہ گندگی ہے ادھر مسئلہ ایک ہی ہے ادھر مسئلہ صرف یہ ہی ہے کہ جانور جو ہے نا وہ ادھر سے نکلیں گے تو یہ مسئلہ لوگ ہے کیونکہ وہ جانوروں میں رہ رہا ہے کہ وہ لوگ جانوروں سے بھی بہتر ہیں وہ ان کا کوئی جانور کا بچڑا مر جائے انہوں نے پیپ ادھر حالا کہ آپ گٹر دیکھیں نا آپ کمرے سے بڑے گٹر ہیں تقریباً چودہ سے پندرہ بیس فٹ کے یہ گٹر ہے گہرائی ان کی تو اتنی بڑی پائپ لائن ہے ادھر یعنی کہ آدمی بندہ ایک میرے جتنا بندہ لمبا بندہ اس میں ایزیلی گزر سکتا ہے لیکن یہ ان لوگوں کے وہ جانور مرتے ہیں آگے حویلی ہیں وہ بیج میں بھینک دیتے ہیں اس وجہ سے گٹر لائن باندھ بڑی ہے صرف ان علاقے کا مسئلہ یہ جو ہے نا صرف حویلی ہیں یا صرف جانوروں کا یہ در حویلی ہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایم این اے صاحب کو کہ تلوک اپنی جگہ ٹی کا آپ کا تلوک ہے ان کے ساتھ ملک ریاض صاحب کو رانہ تنویر صاحب کا تلوک اپنی جگہ یہ تلوک کو چھوڑو یہ تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ بات دی ہے ادھر درہ سے کھالے آپ لوگوں نے مہربانی کریں ان کو نکالنا جائے ادھر دریا پر بیج دیا جائے یہ ریکویسٹ ہے ہماری دریا کے کنارے پر بہت جگہ جدر مرضی بیجیں ادھر سے یہ جانور صاف ہو جائیں گے وہ نکالنے جائیں گے یہ علاقہ خود با خود ہی صاف ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے گوپر بیچ میں پائپ لائن میں پینک پینک کے نا یہ تو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ کسی دن آپ وزر کریں جس دن یہ خوشک ہوگا پھر آپ کو میری بات کا احساس ہو گئے کہ واقعی بھائی نے سچ گئے خود با خود ہی خوشک ہونا ہے ظاہر ہے خود با خود ہی یہ دو تین دن پہلے پانی میں نکلیں گے پھر اس کے بعد کیچڑ کے دو دن لگیں گے پھر یہ جا گے اس کے بعد مونسون سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد پھر بارش آئے گی یہی حال ہے کاروبار بھی سارے تباہ ظاہری بات ہے یہ بیچارے غریب لوگ ہیں دہاری دارہ سارے کچھ ریڈی زند میں لگاتے ہیں کچھ کوئی کام کرتا ہے کیا کریں بچارے کدھر جائیں اوپر سے مہنگائی بھی ہے چلے مہنگائی تو اپنی جگہ یہ تمہارے ملک ایک مہنگائی کی پریشانی اور یہ بچے بیمار ہو رہے ہیں کیسے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں آگے آجائیں بہت مشکل پورے ہو رہے ہیں بہت مشکل یقین کرو کہ میں رات کو بچے کو نہیں لیا ڈاکٹر کے پاس تیرہ سو ساٹھ روپے کا ہٹے کا توڑا لے کے ہیں جے میں منڈی کے تک کرایا نہیں تھا کرایا نہیں تھا پانی یہ پانی دیکھیں جی اگر کوئی بائیک گزرتی ہے یا رکشہ گزرتا ہے تو پانی جو ہے یہاں تک آگیا کرایا نہیں تھا کہ منڈی جانے تھا پچاس روپے میں نے جے میں رکھے بچے کو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں لیا اس کو خارش لگی بھی ہے کسی پانی کے اندر سے گزرا ہوگا تو خارش لگتا ہے لازمی سوڈا لینے جاتا ہے لازمی پانی کے اندر ہی گزرنا ہے سکا تو ہے ہمارے غریبوں کے پاس کشتی بھی نہیں ہیں تو ہم نے پیدلی پانی میں گزرنا ہے پانی میں گزرا ہے تو اس کو درانا الرجی ہو گئی ہے تو ساری راج لگا رہا ہے میں پھر گیا ہوں مجبوراں سرندہ تیل آیا اس کو نہ ہلا کے تو سرندہ تیل جس پہ لگا ہے اس بچے نے پھر آرام کیا ورنہ ڈاکٹر کے پاس میں نہیں لیا سکا اب وبرٹ دینے ہیں کہ ملک ریال صاحب کو ووڑ تو بس اللہ معافی دے اللہ اللہ ان سب کو جو نہ موت دے دے بوڑ نہیں دیں گے کس کو دینے ہیں پھر ووڑ ووڑ کسی کو بھی نہیں دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے گر میں بیٹھیں گے اپنی محنت مزدوری کریں گے بس اگر چوبی سال نوازعریم نے حکومت کیا چوبی سال چوبی سال نوازعریم نے حکومت کیا ریڑی چلا رہا ہوں اوے مزدوری کر رہا ہوں اگر کوئی بھی ہے کئی بھی ہے مزدوری کر رہا ہوں کسی نے آٹے کا دھوڑہ پھینک ہے گر میں نہیں پھینک ہے کر کے تو کھا رہا ہوں کر کے تو کھا رہا ہوں یہ ویسے بزقی مرعن نام کے ہیں غریب کا کھاتے ہیں یہ بھی یہ بھی غریب کا کھاتے ہیں میرا تیرا خون چوست ہیں یہ کسی غریب کا خیر خواہ نہیں ہے کوئی بھی خیر خوہ ف mi Kingston کہ ہماری بے ہیں آٹے کے لئے ری полностью لانہ Serv Yup خیر خود تب ہو ہماری ماں آٹے کے لئے لینڈ میں نہ لگ جائیں جی دو سو کا توڑا مل رہا ہے جی فلان کے جگہ پہ جاؤ یا فری مل رہا ہے فری نہ دو تم دکان پہ دو تین سو روپے کا توڑا دو چار سو کا دو ہم وہ لے لیں گے لینڈ پہ کھڑا ہونا میں وارا نہیں ہے ابھی تیرہ سو ساٹھ روپے کا دس کلو والے لے رہے ہیں کھا رہے ہیں نا تیرہ فری نہ دیتے وہ ہی توڑا پانچ وقت دیتے اور بین جاتی دکان سے لے آتی اور بیٹا جاتا دکان سے لے آتی اور باپ جاتا دکان سے لے کے آ جاتا لینڈ پہ کسی کو ٹیک ہوئے ہے کوئی گر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تو یہ زلالت سے جو نہ دکان والا ریٹی جو دکان والا سلسلہ بہتر تھا یہ نام بنانے کے لئے ہم ہاتھا دے رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف عوام کو نچا رہے ہیں بس حضرین حضرین ہو چکی ہے اور صورتحال علاقے کی یہ ہے پچیس نمبر سٹاپ بیاسی فٹا روڈ پر اس وقت ہم موجود ہیں اور ایس دیو صاحب کو ایکسین صاحب کو ہم نے کال بھی کیا لیکن ایکسین صاحب جو ہیں وہ یہاں پر نہیں آئے علاقہ مقین جو ہے وہ کافی پریشان ہے اور جہاں کے تمام تر مسائل جو ہیں وہ حکومت کے لئے سوالیہ نشان ہے آج کے پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ